مالکوں شہر کی لشکر والی ادگاہ کے ایک حصے میں جاغنگ ٹریک کا کام جاری ہے اس لیے ایزگر ٹرسٹ کے ایک وفد نے چیف سیکریٹری مولانا عبدالقیوم قاسمی کی قیادت میں سابق ریاستی وزیر برائے اخلیتی امور عارف نصیم خان سے ملاقات کرنے ممبئی پہنچا دوپیڑ دو بجے ان سے ملاقات ہوئی بعد اعزا یہ وفد منترالے میں ہے اور دیگر منترالے میں ہے اور دیگر وزرہ وہ حکام سے ملاقات کی جا رہی ہے اس زمنے میں ممبئی سے عارف نصیم خان سے ملاقات کے بعد ڈاکٹر اخلاق انشاری نے بتایا کہ انہیں دو صفات پر مشتمل مکتوب دیا گیا ہے اور ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور ان سے کہا گیا کہ جاغنگ ٹریک کا کام فوری طور سے روک دیا جائے کیونکہ مسلمانہ نے شہر میں زبردست بیچینی کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے انتظامیاں اپنے ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہا ہے اس طرح کی شکایت کی گئی عارف نصیم خان نے فوری طور پر پرانت آفیسر ویجی آنن شرما اور اس کے بعد زلہ کلیکٹر سورج مانڈری سے فون پر رابطہ کر تفصیلی گفتگو کی اس موقع پر سورج مانڈری نے انہیں کہا کہ جس وقت جاغنگ ٹریک کی اینو سی دی گئی تھی کوئی اتراز نہیں تھا تب عارف نصیم خان نے کہا کہ چونکہ اب اتراز کیا گیا ہے اس لیے اب ریویو اینو سی کا ماملہ کیا جائے اور اتراز کنندگان کے اتراز کو سمجھا جائے عارف نصیم خان نے فوری طور پر پیڈ اپلیو ڈی آفیسران کو رابطہ کر کے کام کو رکوانے کا بھی اظہار کیا کہ فوری طور پر کام روک دیا جائے اور اس کے بعد نئے سیرے سے اینو سی جاری کرنے کا اقدام اٹھایا جائے اور اتراز ہو تو اینو سی نہ دی جائے پورے ملک میں ہجاب پر مچے ہنگامہ کے درمیان ہمچل پردیش کے تعلیمی آداروں میں ہجاب پہنے پر پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے ہمچل پردیش کے تعلیمی آداروں میں تیڈ ریس کورڈ پر ہی طالبات کو داخلہ ملے گا ہمچل پردیش میں سترہ فروری کو اسکول کھلنے جا رہے ہیں جس سے پہلے ہمچل پردیش کے وزیر تعلیم گوویند سنگھ تھاکر نے بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس ماملے کو مذہبی رنگ دینا غلط ہے یہ موضوع نہیں ہونا چاہیے ہجاب پہن کر اسکول کالیجوں میں آنا غلط ہے تعلیمی آداروں میں میار ساکھ کو برخرار رکھنا چاہیے وزیر تعلیم گوویند سنگھ تھاکر نے کہا کہ تعلیمی آداروں میں ہجاب پہن کر آنے کی ضد کرنا بلکل غلط ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ کانگریس لیڈر اوٹ کی سیاست کر رہے ہیں سیوڈو سیکولارزم کے تحت اس ماملے کی وضاحت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمچل پردیش میں اب سترہ فروری سے سبھی تعلیمی آداریں کھلیں گے کورونا انفیکشن سے بچاؤ کے لیے بنائے گئے زوابیت پر عمل کرنا لازمی کیا گیا ہے سرکاری تیل کمپنیوں نے بودھ کو ملک کے چار میٹروں میں سے صرف چننے میں ہی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تبدیلی کی ہے اس کے علاوہ لخنو گروگرام جائپور جیسے کئی دارل حکومتوں میں بھی تیل کی قیمتوں میں تبدیلی آئی ہے بینولا قوامی بازار میں خام تیل کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باوجود سرکاری تیل کمپنیوں نے دہلی مومبائی جیسے میٹروں شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو پچھلے تین ماہ سے مستقم رکھا ہے خام تیل سو ڈالر فی بیرل کے قریب پہنچ گیا ہے تاہم مومبائی میں پیٹرول کی قیمت اب بھی سب سے زیادہ ایک سو دس روپیے کے آس پاس برقرار ہے بودھ کو چھنڈائی میں پیٹرول کی قیمت ایک سو ایک پوائنٹ ایک کافن پیسے تک پہنچ گئی مالیون شہر پولیس کنٹرول روم سے موصول اتلہ کے مطابق جونہ مومبائی آگرہ روڑ پر دودھ بازار کے علاقے میں پیش آئے ساڑک حاجسے میں تیویس سالہ جوان سال انساری سفیان احمد پیر محمد ساکھن ساٹھ فوڈی روڑ داتار نگر کی دردناک موت ہو گئی ہے اس سلسلے میں محلوک کے بھائی محمد رمضان پیر محمد ساکھن گٹ نمبر ایک سو پانچ پلاٹ نمبر سیونٹی ٹو نے سیڈی پولیس ٹیشن میں اپنی شکایت درج کر آئی جس پر سیڈی پولیس نے محمد واسی محمد سلیم ساکھن مالیگاؤں کے خلاف موٹر ویکل ایکٹ کے تحت مختمہ درج کر لیا ہے اس کی تفصیل میں بتایا کہ محلوک انساری سفیان ٹرک نمبر مح 18AA227 کے پیچھے کھڑا تھا اس دوران ٹرک کے ڈرائیور نے پیچھے نہ دیکھتے ہوئے گاڑی پیچھے کی جانب لیا جس سے سفیان احمد گر پڑا اور ٹرک کے پچھلے ٹائر سفیان احمد کے سر پڑ سے گزر گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی یہ واقعہ 13 فروری کی شب ساڑھے گیارہ بجے پیش آیا اس ماملے میں مزید جانچ وہ تحقیق پولیس سب ان اسپیکٹر پارٹیل کر رہے ہیں اس تعلق سے ساٹھ پوٹی کے معروف شوشل ورکر سلطان شیخ نے بتایا کہ محلوک انساری سفیان ایک بچے کا باپ تھا مالگوں شہر بجلی چوری اور میٹر تبدیلی ماملے میں رمضان پورا پولیس اسٹیشن میں درج مقدمہ نمبر 21-2022 میں دو افراد گریفتار ہوئے ہیں جس کی پریویٹ بجلی کمپنی بنام مالگوں پاور سپلائے کمپنی لیمٹیڈ نے شیکایت کی تھی گریفتار شدگان کے نام شیخ سلمان شیخ شوکت اور شیخ اسماعیل شیخ ایوب بتائے گیا انہیں کل مقامی سیشن عدالت کے معزز جج بھاڑ کر کی عدالت میں پیش کیا گیا مجزمین کی جانت سے ایڈوکیٹ توقیر رزوی نے پیروی کی جبکہ سرکاری وکیل کی حیثیت سے ایڈوکیٹ پگارے نے پیروی کی مجزمین کی جانت سے ایڈوکیٹ توقیر رزوی نے عدالت کو بتایا کہ ماسکورہ دونوں مجزمین بجلی چوری معاملے میں ملویس نہیں ہے میٹر لگانے کے لیے ٹھیکا طرز پر کام کر رہے ہیں بجلی چوری کا واقعہ کہیں اور ہوا ہے میٹر لگانے کے لیے اینو سی کمپنی کے عالی آفیسران نے دیا ہے اس لیے انہیں پولیس تیویل کی ضرورت نہیں ہے دوسری طرف سرکاری وکیل نے اس معاملے کی سنگینی کی طرف اشارہ کیا اور بجلی ایکٹ کی متعدد دفعات کے تناظر میں پانچ دنوں کی پولیس تحویل کا مطالبہ کیا فریقین کی جیرہ سننے کے بعد عدالت نے مسکورہ دونوں مجزمین کو 18 فروری تک پولیس تحویل میں رکھے جانے کے احکامات سادیر کیے دونوں مجزمین پر تاظرات ہند کی دفعہ 408-420 بجلی چوری ایکٹ 2003 کی دفعہ 135-136-138-150 وغیرہ کا نفاظ کیا گیا 24 گھنٹوں میں مومبائی میں کرونا سے کوئی موت نہیں تیریوں کے لیے راحت کی خبر ہو گئی ہے کہ مومبائی میں گریشتہ 24 گھنٹوں کے درمیان کوئی کرونا سے موت نہیں ہوئی ہے اس سال یہ دوسرا موقع ہے جب کوئی موت نہیں ہوئی ہے اس سے قبل 2 جنوری 2022 کو ایک بھی موت درج نہیں کی گئی تھی BMC کے محکمہ صحت کے مطابق منگل کے آداد و شمار میں دو اہم نکات قابلے گور ہے کہ منگل کو کنٹینمنٹ زون اور سیل شدہ ایمارتوں کی تیداد بھی صفر بتائی گئی منسبل کمیشنر ڈاکٹر اکبال سنگھ چہل نے کہا کہ مومبائی کے شہریوں کے قابلے قدر تاؤن کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے انہوں نے اپیل کی کہ اہل مومبائی اسی طرح سے اتیاد برتے ہوئے کرونا سے مقابلہ جاری رکھیں ستہگیرہ کے لیے مشہور چمپارن میں ہی مہتمہ گاندی کے مجسمے کو نقصان پہنچایا گیا اس ماملے میں ایک افراد گریفتار کیا گیا نوتا امیر پارک میں نزب مہتمہ گاندی کے قدر آدم مجسمہ کو توڑ کر پھیک دیا گیا جس کے بعد یہاں کافی ہنگامہ ہے واضح رہے کہ جس چمپارن کو مہتمہ گاندی ستہگیرہ کے لیے یاد کیا جاتا ہے اسی چمپارن میں ان کے مجسمے کو نقصان پہنچایا گیا پولیس نے اس واردات کو انجام دینے والے کو گریفتار کر لیا ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم کو نشہ کرنے کی عادت ہے پارن کے پولیس ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ ارن کمار گپتہ نے بتایا کہ ملزم شہر کے ہی بیلی سرائے محلہ کا باشندہ راجہ مشرا عورف راج کمار مشرا ہے اور اسے گریفتار کر لیا گیا ہے آپ کے کچن میں استعمال ہونے والا کھانے کا تیل یا خوردنی تیل بہت جلد سستہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ مرکزی حکومت نے خام پام آئل پر کسٹم ڈیوٹی میں کمی کی ہے 7.5 فیصد کے بجائے صرف 5 فیصد سیز لگے گا اور اس کی وجہ سے اب کسٹم ڈیوٹی 8.25 فیصد کی بجائے 5.5 فیصد ہوگی اس کٹاوتی سے پام آئل کی قیمتوں میں 280 روپیے فی کوئنٹل تک کی کمی آ سکتی ہے اس سے واضح ہے کہ پام آئل کی قیمت کم ہوئی تو قردنی تیل بھی سستہ ہو جائے گا کیونکہ کھانے کا تیل بنانے میں پام آئل کا استعمال ہوتا ہے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کافی عرصے سے خبروں میں ہیں